ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن 21 اپریل 2022 عقیدے کے اعلانات میں اپنی زندگی پر خدا کے معفوق الفطرت احسان کا اعلان کرتا ہوں جو میں خود نہیں کر سکا وہ خدا نے میرے لئے کر دیا ہے معفوق الفطرت مواقع شفا بحالی اور کامیابیاں میری مراث ہیں مسیح یسو میں میں مضبوط صحت مند اور سمجھ دار ہوں میں نے وہ خنر دریافت کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس ہے خداوند کی اہلائی طاقت میں مجھے وہ تمام چیزیں عطا کی ہیں جن کا تعلق زندگی اور پرہیزگاری سے ہے روح القدس کی طاقت سے میں اپنے خدا کے دیئے ہوئے خواب کو پورا اور رہا کرتا ہوں یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے اطرافات اچھی صحت میرا پیدائشی حق ہے میرا جسم ہر وقت خدا کے کلام کے مطابق رہتا ہے کیونکہ یہ روح القدس کا گھر ہے میں ہر اس چیز سے انکار کرتا ہوں جو خدا کے کلام سے متزاد ہو میں شاندار اور فاتحانہ زندگی جیتا ہوں اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں حالیلویہ میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا یسو کے نام سے میں مضبوط ہوں میں صحت مند ہوں میں بابرکت ہوں میں طاقتور ہوں میں مسا شدہ ہوں میں آزاد ہوں میں خدا کا محبوب ہوں میں خدا اور بڑی نو انسان کا پسندیدہ ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں میں ایک قیمتی بیج ہوں میں اپنے خدا کے گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے رب کے دربار میں خجور کے درخت کی طرح پھلتا پھولتا ہوں میں اس کے موسم میں بہت زیادہ پھل لاتا ہوں میں خداوند میں سیپ اور ہریالی سے بھرا ہوا ہوں اور بھڑا پوئے میں بھی میں ترو تازہ اور پھلتا پھولتا رہوں گا میرا پتہ نہیں مرتا اور جو کچھ بھی میں یسو کے نام میں کرتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں یسو کے نام میں چیزیں ہمیشہ میرے لئے کام کرتی رہتی ہیں میں مسیح یسو میں ہر روحانی برکت کا وصول کنندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کا حکم دیتی ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرا جسم اس پر عمل کرتا ہے یسو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسخیر زندگی میری زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے ذہن سے کہتا ہوں کہ مسیح کی ذہن کی طرح کامل بنو اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہو جاؤ میں اپنے ٹینڈنس اور عصاب سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے پٹھوں اور لگمنٹ سے طاقت کی بات کرتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں عام وینٹیلیشن اور پر فوجن تناسب کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے فیپڑوں اور ٹشوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے گردوں جگر اور لبلبلے سے کمال کی بات کرتا ہوں میرے کھون کے ہر خلیے میں زندگی ہے میری ہڈیاں جوڑ اور کٹلج سید میں مضبوط اور ٹھوس ہیں میرے پورے اپری اور رچلے عذاب بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری آنکھیں صاف اور مکمل طور پر دیکھتی ہیں اور میرے کان بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلدھموار اور صحت مند ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کی طرح میرے بالوں کے فولیکلز سکت ہو گئے ہیں میں اپنے بالوں کو جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں بھروتری کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے فولیکلز میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت، مسورے، جبرے کی ہڈیاں، آساب اور خون کی فرہامی سب صحت مند مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور نیرو کیمیکل ٹرانسپیٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہمانگی میں ہیں اور اپنے افعال کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام حازمہ تمام خانوں کو حزم، جزب اور انزمام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فضلے کی مصنوعات بقائدگی سے خارج ہوتی ہیں میں ہر قسم کی بینجنگ، یعنی زیادہ سے زیادہ کھانے، ٹیکنالوجی، میڈیا، تاخیر، گپ شپ، کہلی اور ضرورت سے زیادہ سونے کو قید میں اور مسیح کی فرما برداری میں لیتا ہوں جیسا کہ یسو ہے میں بھی ہوں ہر وہ چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ میرے لیے زندگی اور شفا ہے اس لیے کھانے پینے کی چیزوں، مٹی، جانروں وغیرہ سے الرجی کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے خدا نے مجھے ساری زمین پر حکومت دی ہے میرا تولیدی نظام کافی مقدار میں اور اچھی نقل و حرکت والے سپرمز پیدا اور جمع کر رہا ہے میرا تولیدی نظام بروقت انڈے کے خلیے پیدا کر رہا ہے پیدائش تک جنین کی حفاظت اور پرورش کر رہا ہے میرے جسم کا ہر عزو، ہر ٹشو اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لیے خدا نے اسے بنایا ہے اور میں اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بیتر ٹی بی کو منع کرتا ہوں یسو کے نام پر آمین میری پوری انسانی اناؤٹمی، میٹابولزم اور فیزیولوجی مسیح سو میں مکمل ہے، حاللویہ، آمین خدا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں خدا بیٹا مجھ سے پیار کرتا ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں خدا کی روح مجھ سے پیار کرتی ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں شالوم